ایڈی این اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں مسرط پٹیل خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر تعلیم کے بعد اب مسلمانوں کو نوکری میں ریزرویشن کی تیاری کانگریس کے نو نامزد ریاستی جنرل سیکریٹری ڈاکٹر زفر خان نے کیا اعلان راستوں میں رکاوٹ بنے الیکٹرک پول سے جلد ملے گی نجات کارپوریشن اور مہاوطرن کی مشترکہ کمیٹی کا خیام گھنٹا گاڑیوں پر اب کیو آر کوڈ اور جی پی ایس سسٹم سے رکھی جائے گی نظر کچرا اٹھانے کا کام وقت پر کرنے کے لیے کارپوریشن نے اٹھایا خدم اور راستے پر دھائی انڈی پھوڑنے کی کوشش پولیس نے کی ناکام مہاراسترہ نو نرمان سینہ کے ورکر گرفتار اب خبر تفصیل سے مسلمانوں کو تعلیم میں پانچ فیصد ریزرویشن کانگریس نے ہی دیا تھا اب کانگریس مسلمانوں کی پسمندگی دور کرنے کے لیے سرکاری نوکری میں انہیں ریزرویشن دے گی یہ بات آج کانگریس کے نو نامزد ریاستی جنرل سیکریٹری ڈاکٹر زفر خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہی ڈاکٹر زفر کا آج سبیداری گیسٹ ہاؤز میں مخامی کانگریسیوں کی جانب سے استقبال کیا گیا حالی میں مہاراسترہ پردش کانگریس کمیٹی نے اپنی ورکنگ کمیٹی کا اعلان کیا جس میں اورنگاباد کے کانگریسی لیڈر نیز سابق اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر زفر خان کو جنرل سیکریٹری بنایا گیا اس اہم عودے پر ان کے تخرور کے بعد آج کانگریس مائنریٹی سیل اور دیگر دلی کمیٹیوں کی جانب سے سبیداری گیسٹ ہاؤز میں ان کا استقبال کیا گیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر زفر خان نے کہا کہ کانگریسی وہ جماعت ہے جس نے اس شہر و ریاست کے ساتھ ملک کے لیے بہت کچھ کیا شہر میں ایک باہری جماعت نے ہندو مسلم میں تفرخے کی گھنانوی سیاست کے ذریعے شہر کی گنگا جیمنی تحزیب کو نقصان پہنچایا لیکن یہ وقتی اثرات ہیں ان کی کارکردگی اور نیت سے اب لوگ واقف ہوتے جا رہے ہیں کانگریس مقامی سیاست میں واپسی کرے گی اور کانگریس کا روایتی اوڈ بینک ایک بار پھر سے کانگریس کے ساتھ آئے گا انہوں نے کہا کہ کانگریس تمام مذہب و طبخات کے ساتھ انصاف کرتی ہے مسلمانوں کو تعلیم میں ریزروشن بھی کانگریس نے ہی دیا تھا اب مسلمانوں کو نوکریوں میں ریزروشن دلانے کے لیے کانگریس کام کرے گی میٹنگ میں شیخ اثر مظفر خان انیس پٹیل لطیف پٹیل عبدالقیوم ایڈوگیٹ سید اکرم ابراہیم پدھان ناصر نظیر خان پونڈونگرے آمیر عبدالسلیم ندیم سوداگر ساجیت خوریشی مہین انامدار سعید خان شیخ یوسف اور عبدالعزیز وغیرہ موجود آج مہاراستر کے اندر پردیش سرچکنیس کا جو پت مجھے دیا میں ضرور اس پت کا استعمال جو ہے وہ عام لوگوں کی فلا اور بہبودی کے لیے کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور میں یہاں کے جو لوکل نیترط وہ ہے مہارا کہ ماجی ادیرکش اکرم بھائی ہے ماجی ادیرکش ہمارے جیشٹ نیتا ابراہیم پتھان صاحب ہے میرے ورشت ایسو بھائی ہے یود کانگریس کے تمام جتنے بھی ساتھی ہے نیسی وائے کے ساتھی ہے ان اور الپس انکھیاں کے ساتھی ہے اور پنگ سیل کے جتنے بھی لوگ ہیں ہم لوگ یہاں پر اورنگاباد میں ایک یونینیمس کام کریں گے اور کانگریس پارٹی کو سونیے چے دیواز لانے کا کام کریں جو ہم لوگوں نے اس مہاراگر پالی کا کے اندر پھر انڈرگراؤنڈ ڈرینیج ہونے دو تین سو پیسد کروڑ روپے کا ایک سو دس کروڑ روپے کا ایل ایڈی لائٹ کا سکیم ہونے دو سمانتر جلوائنی کے لیے جو ہم نے ایک سو چوالیس کروڑ روپے اس وقت لاکر دیئے تھے یہ سب کانگریس آگھاڑی کی جتنی جب جب بھی سرکاریں اس ملک میں رہی اور اس راجہ میں رہی اس وقت ہم لوگوں نے اس شہر کے لوگوں کے لیے اس اولیتیں فرام کرنے کا کام کیا ہر علاقے میں ہر جگہ جو کام کرنے والا شخص ہے جس کا ایک کام کا تجربہ ہے ایسے لوگوں کو اس کارے کرنے میں لیا گیا ہے اور ہر سماج کو پرتنی دوتو دینے کا کام نانبہ پر ٹولے نے کیا ہے اس کے لیے جو آج کل جو آ رہا ہے پیپر میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بلانڈ کی وی نیوزز ہے اور ان تمام نیوزز کے اوپر ہم لوگوں نے دھیان نہیں دینا چاہیے اتنا میں اس وقت کہنا چاہوں شہر کے تقریباً تمام اہم راستوں پر ایک بڑی رکاوٹ بنے ہوئے الیکٹرک پول کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کارپوریشن اور ایمی سی بی افسران کی آلہ ستح مٹنگ میں تبادلے خیال کیا گیا میوسپل ایڈمیسٹریٹر نے ایمی سی بی کو ہدایت کی کہ ڈیولپمنٹ پلان کے نقشے کے مطابق الیکٹرک پول نزب کیے جائیں سمارٹ سیڈی پروجیکٹ کے تحت راستوں کی کشادگی اور کانکریٹ کے راستوں کی تعمیر کا کام جاری ہے اس کام میں ایمی سی بی کے بے ترتیب الیکٹرک پول اور الیکٹرک ڈی پی ایک بڑی مسئبت اور رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کئی کانکریٹ کے راستوں سے الیکٹرک پول ہٹائے بغیر راستے کو تعمیر کرنا پڑا یہ الیکٹرک پول آج ٹریفک کے لیے زبردست رکاوٹ اور حادثات کے لیے زبردست خطرہ بنے ہوئے ہیں کارپوریشن اور ایمی سی بی کے افسران کی میٹنگ میں آج اس مسئلے پر غور کیا گیا منسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے ایمی سی بی کے افسران کو ہدایت کی کہ راستوں پر الیکٹرک پول لگانے کے لیے اب کارپوریشن کے شعبہ شہری ترقیات سے مقام تیہ کیا جائے اور ان کے بتاہ ہوئے مقام پر ہی پول نصب کیا جائے انہوں نے راستوں میں رکاوٹ بنے ہوئے الیکٹرک پول اور ڈی پی کو فوراں مختاخل کرنے کی ہدایت کی میٹنگ میں مہاویترن کے جوائنٹ مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر مانگیش گنداولی چیف انجینئر بھجنگ کندارے ایڈیشنل جنرل مینجر لکشمی کانت راجے لیو اگرہ موجود آستوں میں رکاوٹ بنے ہوئے الیکٹرک پول فوری رہٹانے کے لیے چار رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے جس میں مہاویترن کے ایکزیکیٹیو انجینئر مہش پاٹیل ریم سنگھ راجپور اور کارپوریشن کے ایکزیکیٹیو انجینئر اے بی دیش مک اور ڈیپٹی انجینئر مہینی گائکوارچہ ملیں کمیٹی کو پندرہ دن میں اپنی ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی اس میٹنگ میں کارپوریشن کے آلہ افسران بھی موجود کچھرا ٹھکانے لگانے کا کام وقت پر پورا کرنے کی حرص ہے مینسپل انتظامیہ نے اب کچھرا گاڑیوں پر کیو آر کورڈ اور جی پی ایس سسٹم استعمال کرنے کا فیصلہ کیا مینسپل ایڈمیسٹریٹر آستی کمار پانڈے نے اس زمن میں ہدایت جاری کی شہر میں کچھرا اٹھانے کا کام ریڈی کمپنی کو سوپا گیا ہے کمپنی کی لاپروائی اور کارپوریشن کی غفلت کی وجہ سے کچھرا وقت پر نہ اٹھانے کی شکایتیں عام تھی مختلف سیاسی جماعتوں نے اس کے خلاف دھرنے مرچے اور مظاہرے بھی کیے اس سنگین مسئلے کو حل کرنے کے لیے آج منسپل کارپوریشن میں مناقضہ آلہ سطحی میٹنگ میں گھن کچھرا منیجمنٹ کے کاموں کا جائزہ لیا گیا منسپل ایڈمیسٹریٹر آستی کمار پانڈے نے کچھرا وقت پر اٹھانے کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہدایت کی کہ گھنٹہ گاڑیوں پر کیو آر کورڈ نصب کیا جائے بارکورڈ کا استعمال ابتدائی طور پر شہر کے آٹھ مقامات پر شروع کیا جائے گا وارڈ نمبر بہتر میں کچھرا گاڑیوں پر بارکورڈ لگایا جائے گا گاڑیوں کے عملے کو ہدایت کی گئی کہ وہ مقررہ مقامات پر بارکورڈ اسکین کریں جس سے پتہ چلے گا کہ وقت پر کچھرا اٹھانے پہنچے ہیں نہیں اس طرح ہر گھنٹہ گاڑی پر جی پی ایس سسٹم بھی لگایا جائے گا ان پر کنٹرول روم سے نظر رکھی جائے گی کارپوریشن کا یہ تجربہ کارگر ثابت ہوا تو جلد ہی پورے شہر میں اس پر عمل کیا جائے گا دو روز سے جاری مسلدھار بارش کے درمیان کنڈر کے اوٹرم گھاٹ پر بھاری چھٹانے کھسک کر راستے پر آگیری جس کی وجہ سے اورنگباد شولاپور نیشنل ہائیوے ٹریفک جام ہو گیا پہاڑوں کا یہ ملبہ گھاٹ پر دو کلومیٹر راستے پر پھیلا ہوا ہے جسے ہٹانے کے لیے جنگی پیمانے پر کام جاری ہے پیر کی رات سے کنڈر اور آسپاس کے علاقوں میں مسلدھار بارش کا سلسلہ جاری ہے اس دوران آج صبح کنڈر کے اوٹرم گھاٹ پر پہاڑی چھٹانے اور بھاری ملبہ ٹوٹ کر سڑک پر آگیرا چھٹانے اور ملبہ گھسکنے کا یہ عمل گھاٹ پر دو کلومیٹر طویل راستے پر جاری رہا جس میں کئی گاڑیاں بھی پھز گئی فوری طور پر یہ راستہ بند کر دیا گیا اس کے بجائے پرنگبہ شولاپور نیشنل ہیوے سے گزرنے والی گاڑیوں کو کنڈر پانپوئی چاپا نیر شور بنگلا ناند گاؤں چالیس گاؤں کا متبال دل راستہ فرام کیا گیا گھاٹ کی سرک پر گری ہوئی بھاری چھٹانے اور ملبہ اس قدر خوفناک منظر پیش کر رہا تھا کہ مانو یہاں باردل پھٹ کر تباہی مچی ہے ہیوے پولیس کے اسسٹنٹ انسپیکٹر سوریش بھوسلے اپنے اہلکاروں کے ساتھ فوری یہاں پہنچے انہوں نے محکومہ تعمیرات آماد کی مدد سے راستہ کام کرنے کا کام فوری شروع کروایا اس درمیان ممبر اسمبلی اودیہ سنگھ راجپور اور زلک لیکٹر سنیل چوہان نے بھی ہوترم گھاٹ کا مائنہ کیا اور تعمیرات آماد کے افسران کو ہدایت جاری دہی ہنڈی کے موقع پر راستے پر دہی ہنڈی پھوڑنے کی کوشش کرنے والے مہاراشت نونیربان سینہ کے ورکروں کو پولیس نے گرفتار کر لیا کورونا کی وجہ سے مذہبی تقریبات اور سرگرمیوں پر پوری طرف آبندی ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے مہاراشترہ نونیربان سینہ کے ورکر آج میدان میں اترے ہٹکو ٹی وی سینٹر چوک پر انہوں نے دہی ہنڈی لگا کر اسے پھوڑنے کی کوشش کی لیکن اسی وقت یہاں پولیس پہنچ گئی اور پولیس نے دہی ہنڈی زبط کر کے ایمین ایس کے ورکروں کو گرفتار کرتے ہیں ماہولیات کی حفاظت کے لیے اس بار ای کو گنپتی بنانے پر زور دیا جا رہا ہے آج چھاؤنی کنٹونمنٹ بورڈ اور گروہارے کمیونٹی سینٹر کی جانب سے چھاؤنی میں طلبہ کو شالو مٹی سے گنپتی بنانا سکھایا گیا چھاؤنی بورڈ کی جانب سے انگلیش سکول کے طلبہ کو شالو مٹی سے گنپتی بنانے کیلئے پہلی بار اس طرح کا ورکشاپ منققت کیا گیا گاروالے کمیونٹی سینٹر نے ورکشاپ کیلئے تعاون کیا جس میں ستر طلبہ کو گنپتی بنانے کی تربیت دی گئی راجہ رویو ورما ڈرائنگ اسکول کے پرنسپل ادھے بھوئیر اور ٹیچر گیانیشور راسلگر نے طلبہ کو شالو مٹی سے گنپتی تیار کرنا سکھایا اس موقعے بر چھاؤنی کے سی ای او وکرانت مورے انجینئر نلیش تنپورے راماکانت روتلے پریانکا تارگے مینکا یادو وسنتوانی ویدی کا پارٹل اور دیگر سٹاف موضوع خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جل حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھتے رہے گے ایڈی این اردو نیوز سوور نساندھی دہوی باراوی آنی گریجوٹ پاس ویدیر تھانسا سوور نساندھی بیروز کا ریچاکار شمگر ٹکے جاپ گیارانٹی دینارے کورسز کرا کینگری سکشن منڈل بھارت سرکار مانیتا پرابت ڈی ایم ایل ٹی پی جو ڈی ایم ایل ٹی اوٹی ڈیکنیشن ڈیپلوم آ فیزیو تھرپی ECG X-ray Radiology CT scan Pharmacy in Ayurveda ڈیپلوم آپتومیٹری ITI Electrician course تساز مہارشتر شیاسنہ چا یشونتراؤ سفان مہارشتر مکتا ویدی پیٹھا چے بی ای مراتھی آنی اوردو ماتھیاں ایم ای مراتھی ہندی انگریجی آنی اوردو تساز مانوی حق گاندھی ویچار درشن سمنترک پرمان پتر بالسنگو پن کورس نوکری ویوشای سامبھارون ہی کورسز کرتا ہے چاوٹھی پاس تے باراوی ناپاس یننا سہا مینہ باراوی پاس ہون گریجویٹ ہونے چی سندھی ترت ورہ سمپرک پرچاریو ڈاکٹر حسن این آمدار ڈاکٹر دکتہ بھاو پاتری کار شکشن پرسارت ماندل سنچلیت ماتو شری ڈاکٹر کنچن شانتی لانتی دیسرڈا مہاویدھیا لے آورنگ آباد موبائل کرمانک سوڑنڈو شنی پاس دہا اککنو شنی اٹھانشی پیس ترینشی اکون شنی شنی آمدار ڈاکٹر موسیقی 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 وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استخبال ہے کھیت کے مالکانہ حقوق کو لے کر جاری مخدمہ بازی کا فائدہ اٹھا کر ایک فریق سے پندرہ ہزار روپے رشوت لینے والے تلہہٹی اور اس کے ماہون ارکشاڈ ریور کو انٹی کرپشن بیورو نے گرفتار کر لیا یہ معاملہ خلداباد تعلقے میں سامنے آیا راجہ رائے ٹاکھلی تعلقہ خلداباد میں کھیت کی ایک زمین کے معاملے میں منترالے میں مخدمہ جاری تھا منترالے سے اس کا فیصلہ آنے کے بعد ایک فریق نے اس کے خلاف ہائی کورٹ میں پیٹیشن داخل کر دی اس کے باوجود تلاتی کے علاج سلسی رام کبیر نے مخالف فریق کا نام پھیر پھار میں دج نہ کرنے کے بدلے میں پچیس ہزار روپے رشوت مانگی متعلقہ فریق نے اس کے خلاف انٹی کرپشن بیورو میں شکایت درج کرا دی جس پر انٹی کرپشن بیورو نے تلاتی کبیر کو پکڑنے کے لیے جال بچھایا تلاتی نے اپنے ایک معاوین رکشا ڈرائیور راجش بانڈے کو پندرہ ہزار روپے دینے کے لیے کہا انٹی کرپشن بیورو نے رکشا ڈرائیور راجش کو رشوت کی رقم لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا اس کے بعد رشوت خور تلاتی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ان دونوں کے خلاف کلداباد پولیس تھانے میں کیس درج کیا گیا یہ کاروائی انسپیکٹر ریشما سوداگر اور ان کے معاوینین نے انجام دی شہر کو سمارٹ سیٹی بنانے کا دعوی کرنے والی کارپوریشن کے این سامنے سالوں سے خطرناک گڑوں بھرے راستے کی تکلیف سے پریشان ساکینین کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے انہیں یہ شکایت ہے کہ کارپوریشن سے محض چند خدم کے فاصلے پر واقعے اس راستے کی مرمت کو نظرانداز کیوں کیا جا رہا ہے کارپوریشن کے این سامنے ٹاؤن ہال بریچ مکہی گیٹ راستہ اور عام خاص میدان کی طرف جانے والا راستہ کارپوریشن کے لیے ایک بڑا اور شاید کبھی حل نہ ہونے والا مسئلہ بنا ہوا ہے یہاں گڑوں کے علاوہ ڈرنج لائن کا ناقص نظام ایک بڑی مصیبت ہے ٹاؤن ہال کے اوپری فصیل سے نیچے آتی ڈرنج لائن موسم برسات میں کمل تالاب سے بہتا ہوا پانی ہمیشہ یہاں جمع رہتا ہے جس کی نکاسی کے لیے کوئی ٹھوس اور بہتر نظم نہیں کیا گیا برسات میں بریج کے اطراف کا راستہ پانی میں ڈوبا رہتا ہے راستے پر گہرے گڑے مستخل خطرہ بنے ہوئے ہیں آس پاس کے ساکینین کو یہاں سے گزرنے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں کے ساکینین نے ایڈین سے بات کرتے ہوئے کارپوریشن کی ناہلی کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کیا ان کا کہنا ہے کہ کارپوریشن شہر کو سمارٹ سٹی بنانے کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن کارپوریشن کے این سامنے اہم راستے کی تباہ حالی کارپوریشن کو نظر نہیں آتی ساکینین کا کہنا ہے کہ کارپوریشن نے راستے کی مرمت کا کام شروع نہیں کیا تو اس کے خلاف اب آندولن شروع کیا جائے گا یہاں پہ پانی کا اتنا مسئلہ ہے مان اگر پالی کا نزدیک ہے یہاں پہ گڑوں کا حال پانی کا حال یہاں سے بی بی کا مقبر آ جاتے وہاں گڑے دیکھئے پانی کا حال 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 پانی کا ح ہے بھی دکھنا چاہیے پاس سالتی ہے لوگ یہاں پہ ادھر کا ادھر ادھر سے ادھر جا رہے گھڑے میں ایک دم گاڑیاں ایک دم توٹ رہے بھوٹ رہے گیر رہے پڑ رہے اور تاں کئی مغبر لوگ جاتے وہ آتے ان کی بھی اتنی پریشانی ہوتی کی جس کی حدنے ہر ماہ نگر پالی کا والے کیا کرتے کیا ہے کہ ایک دم سامنے رہے نہیں دیکھتا بلا تو کوئی مطلب بھی نہیں آتا نہیں ہاں اگر پالی کا دی یہی مانگ ہے کہ یہ جو روڑ ہے راستے ہے جتنے بھی ہے یہ اچھے طریقے تھے اس کو ریپیر کرو نئے بنانے کے ہے نئے بنا جو بھی ہے کم سے کم پاس سال تھی یہ پورا ٹاؤنال کے بریج کے نیچے پورا کھڑے کر کے رکھے ہوئے ہیں ایک ٹائم تو انہوں نے کبھی کم سے کم دیکھنا آتے ایک دن میں اتنا کام کر کے گئے تو یہ پاس سال میں نہیں کر سکتے تھے اتنا کام کم کساپ کھیڑا خلداباد گرام گرام پنچائت میں کانگریس کے ممبران کے فنڈ سے کیے گئے کاموں کا بی جے پی کے ممبر اسمبلی پرشانت بم کے ہاتھ و افتتح کیا گیا ایک دوسرے کے زبردست سیاسی مخالف سمجھے جانے والے ان دونوں جماعتوں کے اس میل ملاب سے یہاں سیاسی حلقوں میں کھلپلی مچی ہوئی ہے ایلورا گرام پنچائت کی ممبر کانگریس کی ہنہ عظیم منیار نے پندرہ لاکھ روپے کے اختیاری فنڈ سے مختلف ترقیات کے کام کیے تھے ان کاموں کا افتتح بی جے پی کے ممبر اسمبلی پرشانت بم کے ہاتھوں گوشتہ روز عمل میں آیا جس کی وجہ سے خلداباد تعلقے میں سیاسی حلقوں میں کھلپلی مچی ہوئی ہے کانگریس کی ممبر ہنہ منیار کی بی جے پی کے ممبر اسمبلی پرشانت بم سے بڑھتی نزدیکیوں پر خلداباد کے سیاسی حلقوں میں یہ خبریں گشت کر رہی ہیں کہ ہنہ منیار جلد ہی کانگریس کو چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہو سکتی ہیں پرشانت بم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان خبروں کی تردید کی انہوں نے کہا کہ ترخیاتی کاموں میں سب کو مل جل کر کام کرنا پڑتا ہے اس میں کوئی سیاست نہیں ہے یا اس میں سیاست کرنی بھی نہیں چاہیے ان کاموں کے افتتاحی پروگرام میں گرام پنچائت کے چیئرمن نانا ادھا نے وائس چیئرمن یوراج ٹھینگڑے بھیمراو کھنڈاگڑے بی جے پی کے تعلقہ صدر پرکاش واکڑے سابق وائس چیئرمن دینیش امبورے پرباکر شندے چندرکانت رہانے کرن جادہو گرام وکاس آفیسر گادو تلاٹی لوکھنڈے مہندر ٹھولے اپسر پنچ تنویر پٹیل آنیل ڈیورے رزاق پٹان کے علاوہ کسیر تعداد میں مخامی افراد اور بی جے پی کے کارکونان موجود تھے اپنی دیشا چی راجیا چی جللے چی ایک سنسکرتی ہے نیوڑوں نے تاننا اپن کتونے نیوڑوں نے تاننا اپن کتونے نیوڑوں نے تاننا نیوڑوں نے تاننا جنتی چی کام کرنا ہے اپنی آج دیا کرتا گئے می زرین منیار ہاں کانگریس کرنا نیوڑوں نے آلا آسے پرتکو ایتلا سدسے صدر سنگلی کام کرتا گرگری بانچی کوادنی تاننا پن می نیوڑ دیلائیں موسیقی موسیقی اسپطال کے ملازمین گھاٹی انتظامیہ سے اس مسئلے کو حل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں گھاٹی اسپطال کے وسیع و عریض آہاتے میں میڈیسن بیلڈنگ کے اخبی نشبی حصے میں ملازمین کی رہائشی عمارتیں بنی ہوئی ہیں حالیہ برسات میں ان عمارتوں کے آہاتے جھیل میں تبدیل ہو چکے ہیں اس کے ساتھ یہاں گھنی جاڑیاں اوگ آئی ہیں جس کی وجہ سے یہاں عمارت کے مکینوں کو آنے جانے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایڈین سے بات کرتے ہوئے یہاں کے ملازمین نے اپنی تکلیف بیان کی انہوں نے گھاٹی انتظامیہ سے اس مسئلے کو فوری حل کرنے کا مطالبہ بھی شاشنہ لہا ہی کڑھوں دیا ہے کہ ہمیں جیا پت دیتینے کوویڈ مدے کام کھیل جس شاشنہ نے آپ کے لیے کڑا لکھ ست دیل ہے ماننے جلالدکاری سائب ماننے آدھیشتہ آتا میڈام تس ایس آمچے ماننے وائدکی ہے آدھیشتہ سائب تس ایس آمچے ساروزینک بان کاما چھے آدکاری یہاں نے ایچے کڑا لکھ ست دیل ہے تجار چاہ دلو ماننے آدھیشتہ آتا میڈام نے سوچھتانی رکھشک یعنی پتر دل ہوتا ہے کہ بابا تمہیں کئی کرمچاری گیون بائیر پریسارا چیلے کام کرتا تینا آتا شی دارون ایک سوچھتانی رکھشک یعنی پتر دل ہوتا ہے پن آج تیلا ایک مہنہ ہوئن گیلی لائے تاری میڈام سا آدھیشا سا کونی پارلن کرت نائی آئے ماجی میڈام لائے اکا سوئنتی ہے کہ تینا سوچھتانی رکھشک یعنی بولون سوچھتانی رکھشک یعنی پتر دل ہوتا ہے اکسیجن کے حصول کو آسان بنانے کی غر سے ایمائنٹی کالج کے دو ذہین طالب علموں نے اکسیجن کنسٹریٹر تیار کیا پرانمتر نامی اس کنسٹریٹر کا افتتہاں ریاستی وزیر صحت راجیس ٹوپے کے حتوں حمل میں آیا کرونا کے وبائی دور میں اکسیجن کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مریضوں کو علاج کے لیے اکسیجن کی ضرورت بڑھ گئی اس کے علاوہ عمر رسیدہ مریضوں کے لیے ہمیشہ اکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے گھر پر اکسیجن کا سلینڈر پہنچانا ان کے لیے کافی مشکل اور مہنگا ثابت ہوتا ہے اس مشکل کو دیکھتے ہوئے ایمائنٹی کالج کے میکنیکل انجینئر یوگیش پوار نے اپنے دوست میکنیکل انجینئر انوراغ ساوے کے ہمراہ اکسیجن سلینڈر کی جگہ کم خرچ میں آسانی سے اکسیجن تیار کرنے والے اکسیجن کنسٹریٹر بنانے کا فیصلہ کی دھائی مہنے کی مہنت میں انہوں نے اپنی ذہنت سے ایک ایسا کنسٹریٹر بنا لیا جس سے انتہائی کم خرچ اور کم وقت میں بہ آسانی مطلبہ مقدار میں اکسیجن تیار کی جا سکتا ہے ہوتل کیز میں مناخدہ ایک تقریب میں ریاستی وزیر سہت راجے سٹوپے نے پران مطر نامی اس اکسیجن کنسٹریٹر کا افتدہ کیا راجے سٹوپے نے ان کے اس کارنا میں کی ستائج بھی کی موسیقا 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 گیا پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر لیا اور پوچھتاج کے لیے زخشمی شخص کی بیوی کو حراست میں لے لیا خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر تعلیم کے بعد اب مسلمانوں کو نوکری میں ریزرویشن کی تیاری کانگریس کے نونامزت ریاستی جنرل سیکریٹری ڈاکٹر زفر خان نے کیا اعلان راستوں میں رکاوٹ بنے الیکٹرک پول سے جلد ملے گی نجات کارپوریشن اور مہاوطرن کی مشترکہ کمیٹی کا خیام گھنٹا گاڑیوں پر اب کیو آر کوڈ اور جی پی ایس سسٹم سے رکھی جائے گی نظر کچرا اٹھانے کا کام وقت پر کرنے کے لیے کارپوریشن نے اٹھایا خدم اور راستے پر دھائی انڈی پھوڑنے کی کوشش پولیس نے کی ناکام مہاراسترہ نو نرمان سینہ کے ورکر گرفتار اسی کے ساتھ ایڈین اردو خبرنامہ اب یہیں ختم ہوتا ہے کل پھر ہوگی ملاقات کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے اور دیکھتے رہے گی ایڈین اردو نیوز آواز ہر دل کی موسیقی